بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا کوئی بھی آپ بزنس جب لانچ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بندہ نہیں جانتا آپ نے فیس بوک ایڈ سلانے ہوتے ہیں آپ نے انسٹاگرام پہ ایڈ سلانے ہیں گوگل ایڈ سلانے ہیں آپ نے ارگینیکلی ایکٹیو ہونا ہے پوست لگانی ہے ریلز لگانی ہے سٹوریز لگانی ہے گروپس میں شیرنگ کرنی ہے ورس اپ پہ سٹیٹس لگانی ہے اگر ورس اپ گروپس میں آپ شامل ہیں جہاں پہ بائی اور سل کیا جاتا ہے وہاں پہ اپنی پوست آپ نے لگانی ہے اور اپنی پہچان بنانی ہے آج کے دور میں بلکہ آج سے کافی سال پہلے سے یہ کام سٹارٹ ہو چکے اگر آپ نے ریپیڈ گروت کرنی ہے ایکسلریٹ کرنی ہے اپنی پہچان جلدی بنانی ہے تو فیس بوک گوگل انسٹاگرام ایڈ سے پہلے ایک کام کرنی ہے حالکہ میں ایڈز کی ہی سرویس دیتا ہوں لیکن اس سے بھی پہلے ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے پی آر کیمپین پی آر کیمپین کیا ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ انفلوینسر جن کا انفلوینس ہے جن کا اثر اور سوخ ہے اپنی آرڈینس پہ جیسے ٹک ٹاک پہ ہیں انسٹاگرام پہ ہیں پانچ پانچ سار سار دس سار لاک اور دو دو ملین ان کے فالورز ہیں ان کو آپ اپنی پڑیٹ بھیجتے ہیں جو چھوٹے انفلوینسر تیس سالیس پچاس آزار والے وہ عموماً آپ کی پڑیٹ پہ لے کے تو آپ کا ریویو کر دیتے ہیں یا آپ کے بارے میں پوسٹ لگا دیتے ہیں آپ کی پڑیٹ کے بارے میں آپ کے برینڈ کے بارے میں ایکسٹر چارج نہیں کرتے لیکن جو اچھے انفلوینسر ہیں ان کے لاکھوں میں فالورز ہیں وہ آپ کو چارج کرتے ہیں بیس تیس چالیس پچاس ایک لاکھ جیسے کچھ ایسے میں نام لیا بگائے بتاؤں گا وہ دس دس لاکھ پچھے دنوں ایریل کا ایک ٹک ٹاکر کو ملا ہے پروجیکٹ میرے خلاف بارہن لاکھ کے انہوں نے چارج کی ہے تو لاکھوں میں لیکن چونکہ ان کی لاکھوں میں ہی فالوشپ بھی ہے فالوشپ ہے تو وہ کنورٹ بھی کرتے ہیں آپ کو آرڈرز بھی لاکھیں دیتے ہیں اور لوگ آپ کو جاننا بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں فیس بک ایڈ سے جلدی تو اس کو کہتے ہیں پی آر کیمپین تو پی آر کیمپین ہمارے پاس انفلوینسرز کی بہت بڑی لسٹ ہے کیونکہ ہم یہ کام کرتے رہے ہیں اپنے لیے اپنے کلائنٹس کے لیے تو ہم نے ایک لسٹ منٹین کی ہے اور جو بھی انفلوینسر آپ کو ڈائریکٹ اگر ایک لاکھ چارج کرتے ہیں تو ہم ڈیفنیلی اس میں کوئی اچھا خاصہ کٹ اور ڈسکاؤنٹ کروا سکتے ہیں تو اگر کسی کو یہ سرویس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے دیئے کے نمبر پہ اور میں پھر کہہ رہا ہوں برینڈنگ کے لیے بہت زبردس چیز ہے آپ نے دیکھا کئی لوگ آزاد چائے والوں کو اپنی پرادٹس بھیج رہے ہیں وہ آج کل اس کا ریویو کر رہے ہوتے ہیں شوز کا والٹس کا لیدر کی پرادٹس اس طرح اور اس طرح اور کئی یوٹیوبرز ہیں وہ ریویو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ریویو کرنے کے پیسے چارج کرتے ہیں لیکن چونکہ آڈینس ان کو دیکھتی ہے تو وہاں سے آپ کی برینڈ کی جو ایک لک ہے اور برینڈ کی جو پہچان ہے وہ بن جاتی اور آرڈرز بھی آ جاتے ہیں قسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ایک بھائی ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک شہد والے بھائی کا قسم علی شاہ صاحب نے انٹرویو کیا انہوں نے خیر پیسے نہیں لیے تھے ویسے انہوں نے انٹرویو کیا اور اس بندے سے شہد کی آرڈرز سنبھالے نہیں جا رہے تھے یہ پی آر کیمپین کی طاقت ہے میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو دکھاتا ہوں پی آر کیمپین کی طاقت کیا ہے ہماری کیمپین تھی یہ جو فائیو ہے اس میں دیکھیں ٹوٹل ایک سو بائیس سیلز آئیں اور اس کیمپین میں میں نے ملٹیپل کریئیٹیو لگائے تھے مطلب ایڈز لگائے تھے اور اس میں یہ جو علیشہ ہے یہ ایک انفلوینسر ہے آپ دیکھیں گے اگر سیلز میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے آرڈ سیلز اس ایمیج سے آئیں ہم نے ایک ایمیج یوز کیا ہے سنتی سیلز ڈائینامیک کریٹیو بھی بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے پندرہ سیلز ایک اور میں نے ڈائینامیک کریٹیو ٹیسٹ کیا تھا دو پرچیز ایک ویڈیو لگائی تھی اور سب سے زیادہ جو سیلز ہیں فیفٹی نائن وہ اس سے ہیں جس میں ہم نے ایک انفلوینسر کا ایمیج یوز کیا تھا تو انفلوینسر دو طرح سے آپ کو فائدہ دیتے ہیں ایک تو جب وہ اپنی وال پہ فیس بک پہ یا اپنی انسٹا پہ آپ کے پروڈٹ کا ریویو کرتے ہیں تو وہاں سے جو ان کے فالرز ہیں وہ آپ کو آرڈرز دیتے ہیں اور آپ نے جتنا بھی ان کو پی کیا ہوتا ہے انفلوینسر کو وہ پروفٹ سمیت آپ کا وصول ہو جاتا ہے دوسرا اگر آپ ان کا ایمیج یا ان کی ویڈیو کو ایڈ کے طور پر استعمال کریں فیس بک ایڈز میں اپنی تصویروں کے مجھے ان کی پکچر یا ویڈیو لگائیں تو آپ کا ایڈ بھی بہت آؤٹ کلاس پرفارم کرتا ہے آپ کے سامنے اس کے ریزرلز کتنے زبدست ہیں تو یہ ویل ویل موڈل ہے تو کسی نے یہ سرویس لینی ہے آپ خود رابطہ کر سکتے ہیں یا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک پیئر کمپنی اٹیچ ہے جو بڑے اچھے ریٹس دیتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آگے وہ فارورڈ کر دے گئے تو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور برینڈنگ کے لئے اس آپشن پہ ضرور گور کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ